دینے کے لیے پاکستان دورا دیا اور آج اور آج تم پھر کسی اور کے لیے انہی کے بچوں کے لیے پھر وہ تاریخ دورا رہے ہو جس کے لیے پاکستان ٹوٹا اس کو بھی پاس ہی ہو گئی نہ وہ پاکستان وابس آ سکتا ہے اور نہ وہ بھٹو وابس آ سکتا ہے نقصان کس کا ہوا اس قوم کا نقصان ہوا نقصان دینے والے کون ہیں صرف شخصیات ہیں شخصیات ہمارے اداروں کو بدام نہ کریں شخصیات کے فیصلے جو ہمارے ملک کی تباہی کر رہے ہیں ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے یہاں پہ حکومت بنا کے نہ منڈیٹ ہے نہ عوامی طاقت ہے نہ اخلاقی طاقت ہے نہیں اخلاقی جورت ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے تمہارا باپ بھی ٹیکس لگا سکتا ہوں ہمارے اوپر میں یہاں پہ میں یہاں پہ بحیثیت وزیراعلا اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم جو تک میں ہی زندہ ہوں اور میرے ہندر خون ہے پانٹا ہو یا فانٹا ہو کسی کا باپ بھی ٹیکس لگا سکتا یہاں پر اور یہی بتا رہا ہوں کہ آو گے قطوں پر جاؤ گے قطوں پر پشتوں کے در دھوائیا کپشو باتے پر آتے پہوشو باتے باتے ہمارا فیصلہ ہماری عوام کرے گی ہمارے پہ فیصلے مسلط نہیں ہو سکتے پہلے تو وہ حساب دو جو ٹیکس لے رہے ہو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے دوسری بات دوسری بات پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے ملک اداروں کے فیصلوں پر نہیں شخصیات کے فیصلوں پر نہیں ملک آئین سے چلتے ہیں آئین سے اس ملک پہ آئین توڑنے والے یہ بات سن لیں کہ وقت آئے گا پیش نہیں ہوتے کبھی شہد کی بوتل میں پیش ہوتے ہیں کبھی نومی میں پیش ہوتے ہیں کبھی کسی کے قتل کے موقع میں پیش ہوتے ہیں وہاں پر ایک اور این پی کے لوگ ایک لیڈر شہیدو اتھا ڈی خان میں اس کے بیٹے بھی ان جس محصوف پر جو ہے الزام لگایا بک سے بھی پولی سیشن سے چورائے جائیں تو یہ محصوف کر رہے ہوتے ہیں کوئی اچھا کام بھی بتا دیں کہ انہوں نے کی ہے ہاں دھنکیا دینا بہت اچھی بات ہے آج ہم گھوڑے کے میدان میں ہیں تو میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ ناشنے والے گھوڑے جو ہے نا وہ میدانوں میں نہیں دورتے یہ جو ہے جب میدان آگئے پتہ چل جائے کہ آپ ناشنے والے ہیں گوڑنر خیبر بختونخواہ فیصل کریم کنڈی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو گوڑنر خیبر بختونخواہ فیصل کریم کنڈی ایف نائن پارک اسلامباد میں سابق ڈیپٹی میئر سیز شاہ نکوی کی مزباد میں منقضہ تین روزان زبازی کے مقابلے میں بطور مہمانے خصوصی شیریک ہوئے اور اس موقع پر وہ میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے آپ تو آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب سوات میں پی ٹو آئی کا جلسہ جاری ہے اور علی امین گنڈا پورا قیداب کر رہے ہیں تو تو اگریزوں کا نوکر ہے تو ان کا غلام ہے ہمارے ابو ایداد نے اگریز کو پکایا ہے تو کس پاک کی مولی ہے تیرا تو پتہ بھی نہیں چلنا تو کہاں گے ہمارے ہی غلط انہی لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کے اندر جنگیں ہوئیں ہمارے اپنے ملک کے اندر آپریشن ہوئے ہمارا جانی نقصان ہوا ہمارا مالی نقصان ہوا بار بار ہوا پھر بھی ہم قربانی دے رہے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے یہ پولیس چھڑی ہے پسطور خواہ کی میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر کسی کے کہنے پر ظلم کیا تھا یہ وہ عظیم لوگ ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں اس لیڈر عمران خان کے سپوٹر ہے ووٹر ہے فالور ہے ہم نے آپ سے سوال تقریم کیا لیکن آپ جب میں اپنے صوبے کے حق کے لئے نکلوں گا تم نے میرے ساتھ وہ اسے حق کے لئے نکلنا ہے کیونکہ یہ صوبے کا حق ہے ہمیں لینا پڑے گا آپ بھی صوبے کی مٹی کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے اوپر فانڈ بند کرنے کا ناجائز اپنے واجبات نادے کر ناجائز ایک قبضہ مسلط کرنے کا جو پرام منع ہوا ہے سن لو سارے سن لو جہاں جہاں تک آواز یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں سے آگے ان موبائلوں سے جائے گی خدا کی قسم تم لوگ اسلام آباد تو کیا پاکستان میں بھی نہیں رہو گے یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے تم سمجھتے ہوگے تم یہاں بیٹھ کے اور منڈر چھوڑی کر کے تم بیٹھے رہو گے درو اس دن سے کہ منع خان ایک آواز لگائے اور ہم یہاں سے نکلے ابھی ہم پہنچے بھی نہیں ہوں گے اور تم بتا نہیں کہاں پہنچ جاؤں گے کشبیر والوں سے پوچھو پوچھو ان سے سوات میں پی ٹو آئی کا جلسہ جاری ہے علی امین گرنڈاپور خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تم پر ٹیکس لگائیں گے کسی کا باپ بھی ہم پر ٹیکس نہیں لگا سکتا میں اپنے صوبے کے حق کے لیے نکلوں گا تو علی امین گرنڈاپور خطاب کر رہے تھے سوات میں پی ٹو آئی کا جلسہ جاری ہے علی امین گرنڈاپور نے کہا ہے کہ ہم اپنے صوبے کے حق کے لیے باہر نکلیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا شیان میں یونگلنگ ایگرکلچر ڈیمانسٹریشن بیس کا دورہ کیا گیا ہے وزیراعظم کو بیس کے مختلف حصوں اور پاکستان پیویلین کا دورہ بھی کروایا گیا ہے ایک ہزار طلبہ کو ذرات کی جدید تربیت کے لیے یونگلنگ ایگرکلچر ڈیمانسٹریشن بیس پھجنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم کی نورڈویج ایگرکلچر اور فوریسٹری یونیورسٹری کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی گئی ہے حکومت پاکستان ہر قسم کی معافیت سراہم کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے سکاہ گیا ہے کہ حکومت پاکستان فیئر پیداوار میں اضافے کے لیے زرات میں جدت کے لیے کوشنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا شیانب میں یونگلنگ ایگرکلچر ڈیمانسٹریشن بیس کا دورہ کیا گیا ہے وزیراعظم کو بیس کے مختلف حصوں اور پاکستان پیولین کا دورہ بھی کروایا گیا ہے ایک ہزار طلبہ کو زرات کی جدید تربیت کے لیے یونگلنگ ایگرکلچر ڈیمانسٹریشن بیس پھجنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم کی نورڈ ویس ایگرکلچر اور فریسٹری یونیورسٹری کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی گئی ہے حکومت پاکستان ہر قسم کی معافنت فراہم کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سکاہ گیا ہے کہ حکومت پاکستان فیئر پیداوار میں اضافے کے لیے زرات میں جدت کے لیے کوشنا ہے منصور علی شاہ صاحب نے ہائبرٹ گارڈیوں کا کہا لیکن ہمیں پیدل چلنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس کی جانب سے سکاہ گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو تمام ججز کو سائیکل مہیا کی جوا سکتی ہیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ بجلی بچائیں کھانا بچائیں جنہیں آر نظر انداز کر دیا گیا ہے ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سکاہ گیا ہے کہ اس رافکشنل آپ سے قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب نے ہائبرٹ گارڈیوں کا کہا لیکن ہمیں پیدل چلنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس کی جانب سے سکاہ گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو تمام ججز کو سائیکل مہیا کی جوا سکتی ہیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ بجلی بچائیں کھانا بچائیں جنہیں آر نظر انداز کر دیا گیا ہے ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سکاہ گیا ہے کہ اس رافکشنل آپ سے قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم اقنون نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود بات چیت میں سنجیدہ نہیں ہے انہیں کہا تھا کہ آئیں مل کر کام کریں بانی پی ٹی آئی نے صرف انتقام کی سیاست کو ترجی دی ہمیں ملزم قرار نہ دیا جائے ملک تباہ کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے نواز شریف نے مزید کیا کہا آپ ہی دیکھئے جنگلہ بس جنگلہ بس کہنے والے خود جنگلہ بس بنا کے تو ارمو روپے کھا کے تو غائب ہو گئے سین سے قوم کو بھی معزنہ کرنا چاہیے کہ جی کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا سچ کو سچ کہنا ہوگا اور باطل کو باطل کہنا ہوگا اتنے خراب حالات میں ہم نے آنان حکومت سنبھا لی ہے تو آج ماشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے لوگوں کے در کوئی تھوڑا سا سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے شباز صاحب کو بھی شاباش دوں گا بہت بڑی مینے سے کام کر رہے ہیں میں مریم نواز شریف کو بھی شاباش دوں گا ہاتے کی کیمہ جو ہے وہ نہیں بڑی اس میں ان کا بھی بہت بڑا کھردار ہے تو آپ ہمیں اتانہ دیتے ہیں ڈیموکرسی کو خود آپ نے تباہ برباد کیا اس ملک کے اندر چند کی گیا تھا آپ کے پاس کہ آپ مل کے کام کریں لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نواز شریف کی کمرے سے میں ائر کرنیشنوں داروں گا اب تم جیل میں ہو میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ائر کرنیشن کے کروں یا کینہ رکھوں یا اداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں حد تک عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست میں پنجاب حکومت وزیرالہ اور گورنر پنجاب کو بزریا پرنسپل سیکیٹری فریق بنایا گیا ہے جبکہ حد تک عزت آرڈیننس اور حد تک عزت ایک کی موجود کی میں نیا قانون نہیں بن سکتا ہے درخواست میں یہ استعداقی گئی ہے کہ عدالت حد تک عزت کے قانون کو کال ادم قرار دے دل ازہ کا چاہ نظر آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکے عروج پر پہن جاتی ہیں نیا موانا موڈل کیٹر مارکٹ میں آئے راجنپوری بکرے اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے لگے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے یوں تو منڈی میں قسم قسم کے بکرے موجود ہیں مگر راجنپور سے آنے والے یہ سرو قد نکرے بکرے دیکھنے والوں کو جیسے اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں منڈی میں آنے والے خریدار بھی ان کے حسن اور خصوصیات کے مطرف نظر آتے ہیں راجنپوری بکرے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہر بندے کی پسند ہوتی ہے اور بچے بھی خوبصورت اسے پسند کرتے ہیں ان کی بلی اکھیوں ہوتی ہیں اور لمبے لمبے کان ہوتے ہیں اسی کے لیے وہ پسند کرتے ہیں بچے راجنپوری بکرے بھی اپنی خوبصورتی سے بخو بھی واقف ہیں اسی لیے تو ان کی نزاکت بھی نیرالی ہے یہ بکرے مالکان سے خوب خدمت کرواتے ہیں بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ ان کی خاص دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور یہ خوبصورتی کی وجہ سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو ادھر سے آتے ہیں سین سے ان کی نسبت یہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں راجنپوری بکرے کیونکہ یہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور بلیاں اکھی ہوتے ہیں بڑے بڑے کان ہوتے ہیں راجنپوری بکرے دی نسل چنگی ہوندی یہ گونہ ہوندہ راجنپوری بکروں کی سفید رنگت کے ساتھ ان کی آنکھیں بھی سفید ہوتی ہیں جو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں دراز کا دو جیسی سفید بے داغ رنگت لمبے کان اور خوبصورت آنکھیں راجنپوری بکرے حسن اور جسامت میں اپنی مثال آپ ہیں کیمرمنٹ صدام علی کے ساتھ ذلکن انطاہر دنیا نیوز فیصل آباد